آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سیکسس سٹریٹیجی فار بی ایس این سٹوڈنٹس سمیسٹر سسٹم سٹڈی ٹپس اینڈ میڈ ترم پریپریشن آج ہم آپ کو بی ایس نرسنگ سٹوڈنٹس کے لیے کچھ امپورٹنٹ ٹپس شیئر کریں گے جو آپ کو سمیسٹر سسٹم میں سٹڈی کرنا اور میڈ ترم ایکزیم کے لیے پریپیر ہونے ہونا آسان بنائیں گے بی ایس این نرسنگ کی ایجوگیشن ایک چیلنجنگ اور ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے جہاں آپ کو اپنے سکیلز اور نالج کو کنٹینیوزلی اپ ڈیٹ اور ایمپروو کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو صحیح سٹریٹیجیز اور ٹیکنیکز کا پتہ ہے تو آپ یہ چیلنجز ایزیلی اور کم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمیسٹر سسٹم کی سمجھ سٹڈی ٹپس ٹائم منیجمنٹ میڈ ٹرم پریپریشن ٹیسٹ ٹیکنگ سٹریٹیجیز اور ایڈیشنل ٹپس سکسس کے لیے شیئر کریں گے یہ ٹپس آپ کو اپنی ایکیڈیمک گولز کو ایچیو کرنے میں مدد کریں گے اور آپ کو نرسنگ ایجوکیشن میں کمیابی حاصل کرنے میں ہیلپ کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ ہم نے اس پہ کافی پریپریشن کی ہے اور دریا کو کھوزے میں بند کرنے والا کام کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے یہ کچھ سٹوڈنٹ اپنے سمیسٹر سسٹم کے لیے پریشان بیٹے ہیں سٹڈی بہت کرتے ہیں لیکن ان کا ریزلٹ کچھ خاص نہیں آتا ہم سٹارٹ کریں گے ایکیڈیمک ایکسلنس ان نرسنگ ایجوکیشن سے اور اس کے لیے آپ کو سمیسٹر سسٹم کا اوورویو دیتے جائیں کہ نارمل ہی ہم سمجھتے ہیں کہ سمیسٹر سمیسٹر جو ہے وہ ایک سال میں دو ہوتے ہیں تو ایک سمیسٹر چے مہینے کا ہوا اور جس طرح ہم اینول سسٹم میں ایکزیم کی پریپریشن کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سمیسٹر سسٹم کی پریپریشن بھی ایسے ہی ہوگی لیکن ایسا وقت کے ساتھ سٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے جب وہ ایکسپیرینسز کرتے ہیں ایک دو سمیسٹر تک دکھے کانے کے بعد تو سمیسٹر سسٹم کو سٹارٹ میں سمجھنا ضروری ہے ایک سمیسٹر جو ہے اس کی ڈیوریشن فور ان ہاف منٹ تو فائف منٹ ہوتی ہے سکس منٹ نہیں ہوتی سمیسٹر سسٹم میں ہمیں بہت کم ٹائم ملتا ہے کسی چیز کو کور کرنے کے لیے اور ہمیں ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا پڑتا ہے جبکہ یہ سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک دن آپ نے کام نہیں کیا آپ بیمار ہوئے تو آپ اگلی دن اپنی ڈیفیشن سی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنی انجوائیمنٹ کے لیے صحیح سے ٹائم نکال سکتے ہیں اور اگر ایک مہینہ دو مہینہ آپ ڈیوریشن سسٹم میں سٹڈی نہ بھی کرے تو کام چل جاتا ہے جبکہ سمیسٹر سسٹم میں ایسا نہیں ہے آپ کو ڈیف فرسٹ سے ہی پریپیر رہنا پڑا ہے یہ ایک اورگنائز سیڈنٹ ہے ہم سمیسٹر سسٹم پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ سمیسٹر سسٹم کے ڈیوریشن فور 15 تو 16 ویک ہوتی ہے کریڈٹ آرز ہر سمیسٹر میں 12 سے 15 کریڈٹ آرز پڑھائے جاتے ہیں اور تقریباً ہر سبجیکٹ جو ہے وہ 2 سے 3 یا 4 ایون کے 8 کریڈٹ آرز کا بھی کوئی کورس ہو سکتا ہے گریڈنگ سسٹم سمیسٹر سسٹم میں جی پی اے کا چلتا ہے اچھا سمیسٹر سسٹم ایک مشکل جی پی اے کا سسٹم اس پہ دوسرے مشکل تو ریگولر اٹینڈنس اور پارٹیسپیشن آپ کے لیے سمیسٹر سسٹم میں ضروری ہے کیونکہ ہر دن آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے جس کو کور کرنے کے لیے اس سمیسٹر میں آپ کے پاس دوسرا کوئی سلوٹ نہیں ہے نہ آپ کے پاس نہ ٹیچر کے پاس سٹڈی ہی بیٹس بی ایس این نرس کے طور پر آپ کو کیا ہی بیٹس ہوں گے جو افیکٹیو رہیں گے یعنی کہ ہم آپ کو سٹڈی کے ٹپس بتا رہے ہیں جو آپ کو اپنے عادت بنا لینی ہے ایک سٹڈی سکیجول آپ نے بنانا ہے سٹڈی ٹائم آپ نے اپنے لیے ایک مختص کر لینا ہے ریگرلی کلاسز لینی ہے کلاس میں اس کے لیے کیا ٹپس ہے تین ایمپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ٹائم پہ کلاس میں جانا ہے روزانہ حاضر ہونا ہے اور انسٹرکٹر سے کلاس میں انگیجمنٹ آپ نے رکھنی ہے ٹیچر کے ساتھ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکٹیوڈی پارٹیسپیٹ ان کلاس کیسے آپ کلاس کے دوران بیٹیں گے کلاس میں بیٹیں گے تو آپ نے جاگے ہوئے رہنا ہے نہ کہ آپ صرف فیزیکلی موجود ہو آپ کوئسٹن پوچھیں گے آپ ڈسکیشن کریں گے آپ غور سے سنیں گے کہ ٹیچر جو کہہ رہا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکٹیو لرننگ ٹیکنیک اور میٹیریل اپنے لئے کلیکٹ کریں یہ کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو گروپ ڈسکیشن کر رہے ہیں اور آپس میں لرننگ کر رہے ہیں یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا چاہیے گروپ ایکٹیویٹی کے دوران کہ ہمیشہ کالیج کی طرف سے کلاس کی طرف سے جو گروپ بنتے ہیں اس میں کچھ بہت ایکٹیو سٹوڈنٹس کچھ ایوریج سٹوڈنٹس کچھ ویک سٹوڈنٹس کچھ ایسے سٹوڈنٹ جو سٹڈی کو ٹائم نہیں دیتے وہ ایک گروپ میں ایکٹے کیے جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ہیلپ سے کام چلتا رہے اور اس کیلئے آپ کو سمیسٹر سسٹم کا اوورویو دیتے جائیں کہ نارمل ہی ہم سمجھتے ہیں کہ سمیسٹر جو ہے وہ ایک سال میں دو ہوتے ہیں تو ایک سمیسٹر چے مہینے کا ہوا اور جس طرح ہم اینول سسٹم میں ایکزیم کی پریپریشن کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سمیسٹر سسٹم کی پریپریشن بھی ایسے ہی ہوگی لیکن ایسا وقت کے ساتھ سٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے جب وہ ایکسپیرینسز کرتے ہیں ایک دو سمیسٹر تک دکھے کانے کے بعد تو سمیسٹر سسٹم کو سٹارٹ میں سمجھنا ضروری ہے ایک سمیسٹر جو ہے اس کی ڈیوریشن فور اینڈ ہاف منٹ تو فائف منٹ ہوتی ہے سکس منٹ نہیں ہوتی سمیسٹر سسٹم میں ہمیں بہت کم ٹائم ملتا ہے کسی چیز کو کور کرنے کے لیے اور ہمیں ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا پڑتا ہے جبکہ یہ سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک دن آپ نے کام نہیں کیا آپ بیمار ہوئے تو آپ اگلی دن اپنی ڈیفیشنسی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنی انجوائیمنٹ کے لیے صحیح سے ٹائم نکال سکتے ہیں اور اگر ایک مہینہ دو مہینہ آپ یرلی سسٹم میں سٹڈی نہ بھی کرے تو کام چل جاتا ہے جبکہ سمیسٹر سسٹم میں ایسا نہیں ہے آپ کو ڈیف فرسٹ سے ہی پریپیر رہنا پڑتا ہے آپ کے لیے کچھ ٹپس لکھے ہوئے ہیں کہ سپیسیفک گول آپ نے سب سے اوپر لکھنے ہیں ٹاسک کو پریورٹائز کرنا ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور اس طرح پھر آپ نے چیزوں کو ریویو بھی کرنا ہے جزٹ بھی کرنا ہے اور سامرائز بھی کرنا ہے تو آپ کی سٹڈی سے چلے گی یہاں پہ ایک کنسپٹ میپ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک سائیکل تو ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بریکس میں ہے کوئی چیز کہاں سے کور ہو رہی ہے کوئی کہاں سے کور ہو رہی ہے اردگرد آپ کی تھی انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں نائک آپ سے کہا گیا ہے کہ پہلے آپ چیز کو پڑھیں اس سرکل میں آپ بیک اینڈ فورت جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کسی چیز کو پڑھیں گے اس پہ ریفلیکشن بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کنسپٹ میپ بھی بنا سکتے ہیں اس کو ایولویٹ بھی کر سکتے ہیں انالائز بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ ساری سٹرٹیجیز کسی ایک چیز کی اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک آدھ سٹرٹیجی آپ کر سکتے ہیں کوئی سٹرٹیجی پہلے کر سکتے ہیں کوئی بعد میں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کسی چیز کو ریٹ کریں پھر اس کو ریویو کریں پھر اس کو اینالائز کریں پھر اس کو ایولویٹ کریں پھر اس کو ریفلیکٹ کریں یا پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو ریٹ کر کے اس کو پہلے ریفلیکٹ کریں اینالائز کریں ایولویٹ کریں ریویو کریں اس طرح آپ کسی چیز کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں پھر یہ آپ کے لئے کنسپٹ میں ایک موجود ہے کہ آپ چیزوں کو ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے کلیکٹیولی سیکھا یعنی ہول کنسپٹ کو آپ نے کور کیا جو بیچ میں موجود ہے پھر اس کے بعد آپ نے خود سے سوالات پوچھے چھوٹے چھوٹے چانکس کی صورت میں یا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ چانکس میں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں آپ اس کو کور کریں پھر اس کے بعد ایسے ہول اس کو ریوائز کریں یہ ایک سٹوڈنٹ اس پکچر میں ہے جس نے پہلے سروے کیا یعنی اس نے کچھ میٹیریل کلیکٹ کیا کسی ٹاپک پہ پھر اس کے بعد اس کو ریڈ کیا پھر اس کو ریسائٹ کیا پھر اس کو ریویو کیا ٹھیک ہے یہ جو ہے ایس این تری آر کا فارمولہ ہے ایس سروے تری آر ریڈ ریسائٹ ریویو اسٹوڈی میں یہ فارمولہ بھی چل سکا ہے پھر میٹٹم کی پریپریشن کی بات ہوئی ہے کہ میٹٹم کی پریپریشن آپ کیسے کریں گے یہاں پہ ہم میٹٹم کی پریپریشن اس سلائیڈ میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ میٹٹم کی پریپریشن کریں گے تو وہ پریپریشن کیسے ہوگی یعنی کہ اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ تیس ستمبر کو آپ کو میٹٹم کا اگزیم ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں میٹٹم کا اگزیم کب ہوتا ہے میٹٹم کا اگزیم سمیسٹر کے بلکل میڈ میں ہوتا ہے اگر ہمارا سمیسٹر جو ہے وہ سکسٹین یا ایٹیٹ ویک پہ مشتمل ہے تو اس میں سے بلکل میڈ میں جو آٹھ ہفتے ہیں وہ ہمارا میٹٹم کا اگزیم بنتا ہے میٹٹم کا اگزیم آدھا سٹیڈی کرنے کے بعد بنتا ہے اب کوئی اگر آپ سے کہیں کہ اس دن کو آپ کا میٹٹم کا اگزیم ہوگا تو ایسے نہیں ہے کہ آپ اسی دن پہ ساری پریپریشن کر لیں گے بلکہ میٹٹم کے مارکس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈیف فرسٹ سے ہی پریپریشن رکھنی پڑتی ہے اور جو چیزیں آپ نے میٹٹم کے لیے ریوائز کرنے ہیں تو کچھ اس کو چنکس میں ڈیوائٹ کریں کوئی پریپریشن آپ کی فور ویکس پہلے سٹارٹ ہونی چاہیے کچھ چیزیں آپ کو ٹو ویکس پہلے ریوائز کریں گے کچھ کام آپ کے لاسٹ فیو ڈیز کے کرنے کے ہوتے ہیں میٹٹم کی پریپریشن پہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ یہاں پہ ایٹ کرتے جائیں کہ کیمیو کے سمیسٹر سسٹم میں ترٹی پرسنٹ مارکس جو ہے وہ انٹرنلی جاتے ہیں جن کو میٹٹم مارکس کہتے ہیں اب میٹٹم مارکس کس چیز کے ملتے ہیں وہ سنگل پیپر کے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر تیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان ترٹی مارکس کو آپ سے کیسے ایولیویٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے لئے آپ کو دو تین اسائیمنٹس دے دیں تیچر آپ کی کلاس میں پارٹیسپیشن کو بھی چیک کرتا ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن کلاس میں کتنی ہے تو آپ کی میٹٹم کے مارکس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوورال ایٹیچیوٹ فور لرننگ پہ ٹھیک ہے آپ کیسے سٹوڈنٹ ہے لرننگ کیسے رکھتے ہیں کن چیزوں کو پرائیٹائز کرتے ہیں ڈیسپلن کیسے اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف میں آپ کا یونیفارم آپ کی اٹینڈنس بہت ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں میٹٹم کی ایگزیم کی پرپریشن آپ کیسے کریں گے ایگزیم کا فارمیٹ سمجھ لیں پوچھ لیں کسی سے آپ کا ایگزیم کیسے ہوگا ایم سی کیوز یا ڈیٹیل سیکنڈ پوائنٹ ہے نوٹس اور ٹیکس بوک جو ہے وہ اپنے لئے بنائے رکھیں منیج کر کے رکھیں اپنے لئے پہلے سے ڈی فرس سے آپ نے منیج کی ہو نہ کہ لاس ڈی پہ آپ نوٹس کی پیچھے پرتے رہیں سیمپل قویسٹن سے آپ پریکٹس کریں اس کے لئے آپ ان لائن ریسورسز سٹڈی گائیڈز ویٹس اپ کے گروپس فیس بک کے پیجز یوٹیوب چینلز ڈیفرنٹ چیزوں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں سٹڈی گروپس آپ جوائن کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ویٹس اپ گروپ میں بھی اور کلاس کے ساتھ بھی آپ مل کے کام کر سکتے ہیں انسٹرکٹرز سے آپ ہیلپ لیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں اتنی آسانی سے کلیئر کر دے گا جن کو سمجھنے میں جن کو پریکٹیکلی سمجھنے میں ایکسپیرینس کرنے میں آپ کو دو چار سمیسٹر لگ جائیں گے سمیسٹر سسٹم ایسی چیز ہے کہ دو چار سمیسٹر میں ہر بندے کو سمجھا جاتی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اکثر سمیسٹرز میں ایک دو پیپر فیل کر چکے ہوتے ہیں ٹیسٹ ٹیکنگ سٹریٹیجیز کیا ہونی چاہیے کیر فولی انسٹرکشنز آپ پڑھیں جیسے کہ اگزیم کا فارمیٹ کیا ہے جب آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہو اپنے ٹائم کو افیکٹیولی منیج کریں ایسا نہیں کہ اگر ایم سی کیو پہ آپ دس منٹ لگا دیں گے اور اس کو صحیح کر لیں گے تو آپ نے بڑا کرنامہ کر لیا بلکہ جو چیز آسان ہے اس کو پہلے کرتے جائیں تاکہ آپ کا ٹائم پروپرلی منیج ہو ایزی قویسٹن کو پہلے اٹیمٹ کریں اور الیمینیشن ٹیکنیک پہ کام کریں ایم سی کیوز آتا ہے نا اس کے فور اپشنز ہوتے ہیں اس میں سے جو اپشن بالکل نہیں ہے اس کو پہلے پہلے آپ اس سے ہٹاتے جائیں الیمینیشن ٹیکنیک پہ اکثر سٹوڈنٹ کام کرتے ہیں اور یہ بہت کام کی ٹیکنیک ہے اس کو آپ میری ایک ویڈیو سے بھی سیکھ سکتے ہیں جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ نے کام رہنا ہے اور فوکس رہنا ہے ڈیپ ریٹس لے کے آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ ٹینس ہوتے ہیں تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سارا کچھ جو ہے آپ کے مائن میں گڑڑڑ ہو جاتا ہے اور آپ پروپر کیا کہتے ہیں کار کردگی نہیں دیا پاتے ہیں یہ ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے جو اپنی سٹڈر رہا ہے سکسس کے کچھ ایڈیشنل ٹپس بھی آپ کو یہاں پہ دیتے جائیں سب سے بڑھ کر آپ موٹیویٹڈ رہیں اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں تو کوئی بھی بندہ آپ سے کوئی کام نہیں کرا سکتا تو اپنے بی ایس این کو ٹائم پہ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے اپنے کیئر کریں اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو آپ بہتر کار کردگی نہیں کر سکیں گے جس کے لیے آپ کے پروپر ایکسرسائز اچھا کانا اچھا سونا سب امپورٹنٹ ہے سپورٹ لیتے رہیں سائیکلوجیکل سپورٹ اپنے کلاس میٹ سے اپنے بڑے بہن بائیوں سے اپنے انسٹرکٹر سے اپنے کوارڈینیٹر سے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ڈیجیٹلی آرگنائز رہیں اب اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہوتا ہے کہ موبائل یوز نہ کریں لیپ ٹاپ یوز نہ کریں نیٹ یوز نہ کریں ہاں آپ غلط یوز سے یقیناً وہ اچھا رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے اپنی چیزیں منیج کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ویڈیوز کلیکٹ کی ہوتی ہے پکچرز کلیکٹ کی ہوتے ہیں نوٹس کلیکٹ کی ہوتے ہیں وہ ٹائم نہیں ہے کہ اب آپ ہر چیز کو اپنے لیے نوٹس بنا کے رکھ سکیں تو آپ دیجیٹلی چیزوں کو اپنے لیے منیج کیے رکھیں اور اس کے لیے آپ کو سمیسٹر سسٹم کا اوورویو دیتے جائے آ رہا ہے اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ فوکس رہیے آپ موٹیویٹڈ رہیے اور آپ دیفرسٹ سے ہی اچھے مارکس لینے کے لیے اپنے اٹیچیوٹ کو پوزیٹیو رکھیں یہ کچھ پوائنٹس ہے یہ مین تیم ہے جس پہ حمل کر کے آپ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں سمیسٹر سسٹم میں آپ کا میاں ہو سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنلی کمنٹس کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی تینک یو سو مچ اللہ حافظ